ویلکم بیک پر امسورٹ آف کارڈاک ہماریک فرنہ مارسی سوال کیا ہے کہ سر پاکستان کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ بڑا کچھ کریں گے لیکن اب وہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بہر کافی سارے مسائل ہوتے ہیں چھوٹے موٹے مسائل آجاتے ہیں کبھی لائٹ چل جاتی ہے کبھی پانی بند ہو جاتا ہے پانی آجائے تو پانی اوور فلو ہو جاتا ہے تو اس طرح کافی سارے مسائل ہوتے ہیں چھوٹے موٹے اب ان مسائل سے کیسے پانی نکل گئے تو کسی اچھے کام کی طرف لگے کسی بڑے کام کی طرف لگے آئیے اس پر بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جی یہ مسائل ایک بات یاد رکھیں یہ ہر ایک کے لیے ہیں ہر ایک کے لیے مسائل ہیں کوئی ایک بندے کے لیے انڈویجول مسائل نہیں ہے جو کامیاب ہو جاتے ہیں نا یا جو آگے بڑھ جاتے ہیں جو ترقی کر جاتے ہیں جو بہت ہی مشکل حالات کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہ مسائل سامنا ہوتے ہیں وہ ان کا سامنا کر کے تو آگے جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اتنے نازک ہو جاتے ہیں یا آپ سمجھ لیں یا ہم اتنا ہمارا مزاج اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی رکاوٹ آئی اور اس کے بعد ہم نے آگے جانے کا پلان ہی منقطع کر دیا کہ نہیں بچھوڑو یار مسئلہ آگیا ہے تو ہم بنیادی طور پر جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں وہ مور ار لیس ہر ایک کے ساتھ ہی مسائل ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب بری عادت پڑھ جاتے ہیں جب ہم انہیں مسائل کو ریزن بنانا شروع کر دیتے ہیں مسائل کو ریزن بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ ریزن تھی کہ جہاں جب لائٹ ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکتے فلان نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا یہ جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور اگر ہم اگر ہم ان چیزوں کو ارگنائز کر لیں اچھی طرح سے کہ بھائی یہ جتنے بھی چھوٹے کام ہیں پانی ہے پانی نہیں ہے کپڑے پریس ہیں نہیں ہے صحیح ہے وہ کھانے کے لئے ناشتہ ہے نہیں ہے باقی چیز نہیں ہے تو ہم باقیوں سے اہیڈ ہو جائیں گے کیونکہ لوگ اسی مسائل میں الجے ہوئے ہیں انہوں نے کیونکہ رات کو تیاری نہیں کی رات کو ان کی پریپریشن کوئی نہیں ہے صبح کے لئے تو جو لوگ رات کو یہ ساری پریپریشن کر لیتے ہیں ان کو مسائل کم ملتے ہیں صبح کیونکہ انہوں نے مسائل کا حل نکال لیا یا ان کو فکس کر لیا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور غریب قوموں اور امیر قوموں میں یہی فرق ہوتا ہے امیر لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو فکس کر لیتے ہیں بنیادی جو ایک نیٹس ہے نا اس کو فلفل کر لیتے ہیں غریب آدمی بنیادی ضروریات کے پیچھے ہی پاگل ہویا ہوتا ہے سارا ٹائم تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ نہیں کر سکتا جو کہ وہ کر سکتا تھا اس کا پوٹینشل تھا اس کو کرنے کی ریزن اس کی ریوائرمنٹ بھی تھی لیکن وہ نہیں کر سکا کیونکہ وہ ان چھوٹ چھوٹ چیزوں سے فائر فائٹنگ میں لگا رہا سارا وقت اور وہ نہیں کر سکا تو زندگی میں فائر فائٹنگ کو کرنا ہی پڑے گا لیکن اس کو پہلے اگر ہم فکس کر لیں پہلے ہم اس سے نکل جائے پہلے ہم اپنے جو ہے نا وہ ان مسائل سے نکل کے تو ہم ایک بہترین زندگی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو لوگ ناکام لوگ جوتے ہیں وہ ہر روز جو نا وہ کواں کھوتے ہیں اور پانی استعمال کرتے ہیں اور اگلے دن نیا کواں کھوتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں جس طرح پاکستان کا حال ہوگی ہے اب آپ دیکھیں نا چھے عرب روپیہ ہم نے روزانہ سود اور اس کے اوپر جو انٹریسٹ ہے اس کے بعد میں دینا ہوتا ہے چھے عرب روپیہ سوپوٹ کے تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بے برکتی ہے اور کتنا وسائل کی ناپائد ہے وسائل کتنی مفلسی اور تنگ دستی ہے کہ ابھی پیسے ہمیں چوبیس عرب ڈالر چاہیے دوہزار چوبیس میں اور حرکتیں آپ ہماری دیکھ لیجئے کہ کیا ہے وہی بات کہ جو ایشیوز نہیں بھی ہیں وہ ہم نے بڑا کھڑے کی ہیں سامنے کہ وہ جو نان ایشیوز تھے وہ ٹاپ ایشیوز بن گئے ہیں ہمارے اور اگر ہمیں ان نان ایشیوز کو جو ٹاپ ایشیوز ہم نے بڑا لی ہے جو کل مند اسٹیپلیشمنٹ بڑا لی ہے اگر ہم اس کو سال بھی کر لیں تو پھر بھی ہم کو اچیو نہیں کریں گے پھر پوائنٹ ون یہ پوزیرو یا ون پہ اوپر ہم کھڑے ہوں گے اور پھر ہمیں اس کے آگے کا اصل کام کرنا ہے یہ نادور اندیشی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ نااکبر اندیشی بھی ہے اور یہ ایمیچورٹی کی انتہائیر سطح ہے کہ جس کے اوپر یہ ماکستان میں اندر مسائل کر کے تو وہ کر دی گئے تو جو پانی کی بجلی کے گیس کے یہ سارے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ وہ طاقتیں ان ایشیوز کے اوپر ایمفیسائز کیے ہوئے ہیں جس کا عام عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا بلکہ ان کا الجائی ہونا زیادہ اور بجائے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں کہ جسے عام آدمی کو یہ مسائل سے نپٹ جائے کیونکہ غریب آدمی میں نے افرس کیا رہا ہے کہ وہ انہی مسائل کے گرز ہی گھومتا رہتا ہے بجلی پوری کرے گا گیس نہیں ہے مہنگی ہے فلاں پوری کرے گا اور اس کا مرال اور مومنٹم ہی ٹوٹ جائے گا اور وہ پھر ایک غریب غربت میں ہی کھڑا رہے گا اس لیے ہمارے جو اوورسس پاکستانی ہیں جب وہ ترقی آفتہ ملکوں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں یہ بیسنگ مسائل ہے ہی نہیں ہے والے وہاں وہ سیدھا کام پہ جاتے ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں اور کرنسی کے ڈیفرنس ہوتا ہے اور وہ پیسہ پاکستان میں آئے یا کہیں بھی آئے ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ وجہ آتے ہیں غریب آدمی کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں علچ کے وہ بہت قیمتی مستقبل جو ہے اس کو کمپرومائز کر لیتا ہے کپٹوین ٹیوی دیکھنے کا بہت بشریہ موسیقی